جتوں پہ تو آپ نے بڑی فلمیں لکھی ہیں لیکن اے جڑے دو جاتے الگ ہو گئے ہیں اندہ کی کرنے ہیں؟ اندہ کچھ نہیں ہو سکتا جی سوائے اس نے کہ انہوں نے ایک باری فیر سمجھایا جائے کہ قتل ہونا چاہنا اے ایک جاتے دیتے سمجھ بھی نہیں ہوں کی کہہ رہے ہیں؟ جنہوں نے نہیں سمجھا دی انہوں نے سمجھا دی ضرورت بھی نہیں کی اے کلمکار دو جٹوں پر جب بھی کوئی فلم بنائی جائے تو ٹائٹل سانگ یہ ہو دو جٹوں کا جوڑا بچھڑ گئے اورے جلم ہوا راما گجب ہوا رے جلم ہوا راما گجب ہوا رے پہلی باری میں ایسا بادشاہ پہ کھایا جڑا کمرشن ہی جڑا لگتا ہے is it the king or a queen yeah we're still in doubt اور کہنی پہ یہ ہے کہ تُو باچھا ہے کہ ملکہ یہ ملکہ شراوت ہے ناصر صاحب آپ نے پہ کریر میں بہت سی فلمیں لیکن مولا جٹ کے ڈائلوگ آج بھی 45 years کے بعد لوگ ابھی تک بول رہے ہیں کونسی ریسپی آپ نے استعمال کی تھی میں نے صرف اپنے ملک کے حالات کو دیکھا تھا میں نے دیکھا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور عوام آپ سے اتنے دور ہو گئے ہیں یوں کہہ رہے ہیں کہ عوام کو اتنا دبا دیا گیا تھا کہ اس کی آواز بننا ضروری تھا مولا جٹ کے مقالموں کو میں نے مولا جٹ کے روپ میں عوام کی آواز بنایا اور اسٹیبلشمنٹ روپ میں میں نوری نت کو لے کر آیا لہذا جب تک اس ملکہ یہ سسرم ایسے رہے گا مولا جٹ گونجتی رہے گی کیا بات ہے سرور بھٹی کی جو آپ نے مولا جٹ لکھی تھی اس کے لئے آپ نے کتنے پیسے لیے تھے تقریبا پونے سات ہزار روپ ہے اور جو بلال اشاری کی دی لیجنڈ اف مولا جٹ لکھی اندیج کنا میٹری راؤن کیتا میں نے ان سے دس لاکھ روپیا مانگا تھا انہوں نے مجھے پندرہ لاکھ روپیا دی ارے واہ واہ